حکومت نے عمران خان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں کل ناہلی ریفرنس کی منظوری لی جائے گی پی ڈی ایم اور اتحادیوں نے نوازشف کی تجویز سے اتفاق کیا پی ٹی اے رہنماؤں کے نام ای سی ایل میڈالے کی منظوری بھی ہوگی پی ٹی اے عہدداروں کے خلاف آپریشن پین اپ شروع ہونے کا امکان عمران خان کے ساتھیوں کی گرفتاریاں ہوں گی عصد کیسر، قاسم سوری، عمران اسماعیل، شاہ فرمان، محمود رشید شامل نجیب حارون، عامر کیانی، سیف اللہ نیازی، حمائیو محمد، تارک شیخ اور سردار ازر کی گرفتاری متوقع ہے عمران خان کو نشان برد بنا دینا چاہیے اس وقت مسئلہ ریاست کی بقا کا ہے ریاست کے تمام ذمہ دار ملک کو بچائیں مولانا فضل و رحمان کی پی ڈی ایم اجلاس کے بعد پریس بریفنگ بولے الیکشن کمیشن کا فیصلہ فرد جرم ہے ثابت ہو چکا عمران خان ویر ملکی ایجنٹ اور کٹ پتلی ہے صرف عمران خان ہی نہیں پورا ٹبر مجرم ہے پی ٹی آئی کے عہدداران کی فوری گرفتاریاں عمل میں لائی جانی چاہیے ریڈ دون میں داخل ہونے والوں کو سختی سے روکا جائے گا پھر کوئی گلہ نہ کرے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلا نے خبردار کر دیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کا الہتجاج کے نام پر انتشار پھیلانا چاہتی ہے ریپورٹس ہیں یہ لوگ الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہو سکتے ہیں فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے کابینا میں اہم فیصلے ہوں گے ای سی ایل میں نام یا گرفتاری بنتی ہوئی تو وہ بھی ہوگی ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ وزیر قانون کی خواہش پر تبدیل کیا گیا ریفرنس حکومت کو بھیجنے کی بات بات میں شامل کی گئی پی ٹی آئی رہنما فواز چہدری کا الزام چیف الیکشن کمیشنر کو پی ڈی ایم کا علاقار قرار دے دیا بولے کوئی مائی کا لال پی ٹی آئی اور امران خان پر پابندی نہیں لگا سکتا حکومت کے پاس پارٹی کو تحلیل کرنے کا اختیار نہیں امید ہے عدالت الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل ادب کر دے دی آٹھ سال بعد فیصلہ آیا اجلت ڈھونڈنے والوں پر حیرانی ہے ترجمان الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے الزامات مسترد کر دیے چند اشخاص گمراکن اور جھوٹا پرابگنڈا کر رہے ہیں پرابگنڈا کیا گیا ممنوع فنڈنگ پر دو فیصلے دیے اس پرابگنڈے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ایک ہی فیصلہ دیا جو صفحہ بصفحہ دستخط شدہ ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلہ آفیشل ویب سائٹ پر جاری امران خان ملکی تاریخ کے سب سے بڑے چور ثابت ہو چکے کرپشن کے خلاف بیانیاں جھوٹا نکلا جو شخص جھوٹا حلق نامہ دے وہ صادق اور امین نہیں ہو سکتا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا الیکشن کمیشن کے فیصلے پر عدی عمل کہا الیکشن کمیشن کو تحقیقات سے روکنے کے لیے اوچھے ہتھکنڈے بے نکاب ہو گئے غیر ملکیوں سے فنڈز لے کر غیر ملکی سازش کے نارے کا پردہ چاک ہو چکا غیر ملکی کمپنیاں عمران خان پر سرمایہ کاری کیوں کرتی تھیں بھارتی امراتی برطانوے اور امریکی پیسہ کیوں دیتے تھے جائز پیسے دیئے گئے تو اکاؤنٹس کو کیوں چھپایا گیا ساد رفیقی عمران خان پر چڑھائی بولے پی ٹی آئی پاکستان کی آر ایس ایس ہے عمران خان کو جب موقع ملا انہوں نے آئین توڑا عمران معیشت کو وینٹی لیٹر پر چھوڑ کر گئے ان کے گناہ ہمارے سر پر آ گئے امریکی ڈالر کو ریورس گیر لگ گیا ایک ہی دن میں ڈالر نو روپے اٹھاون پیسے سستا انچے بینک میں ڈالر دو سو اٹھائیس روپے اسی پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر ساڑھے گیارہ روپے کمی سے دو سو انتیس روپے پر آ گیا سونا آٹھ ہزار چھے سو روپے سستا فی طولہ کیمت ایک لکھ پنتالیس سزار تین سو روپے ہو گئی آرمی چیف کی کوئٹا گریزن میں شہدہ کی نمازی جنازہ میں شرکت لیفٹنین جنرل سرفراز علی شہید اور بریگیرڈیر محمد خالد شہید کی نماز جنازہ آدھا کی گئی گورنر وزیر اللہ بلوچستان سبائی وزراء اور سیول اور اسکری حکام سمیت شہدہ کی لوہیکین شریک ہوئے جنرل کمر جاوید باجوا کی شہدہ کی لوہیکین سے بھی ملاقع سابق چیرمن نیب جاوید اقبال پبلک اگاؤنٹس کمیٹی میں کیوں نہیں آ سکتا پارلیمنٹ کو اپنی کمیٹی کی پیچھے کھڑا ہونا چاہیے خواجہ آصف کمیٹی چیرمن نور عالم خان کے حق میں بول پڑے نور عالم خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کا سابق جج خواتین کو حراسہ کرتا ہے جاوید اقبال کو جسٹس نہیں کہوں گا وہ مجرم ہے سپیکر نے نور عالم کا معاملہ قوائد و استحقاق کمیٹی کو بھیج دیا قومی سملی سے احتساب آرڈنین سو نیسو نینانوے میں ترمیم کا بل دوئیم دوہزار بائیس منظور احتساب عدالتوں کے ججز کی تقروری کے لیے صدر کا اختیار ختم تقروری اب وفاقی حکومت کرے گی پروسیکیوٹر جنرل کی مدت ملازمت میں تین سال تک توسیق کی جا سکے گی ڈالر نیچے آنے لگا موٹر سائیکل کے دام اوپر جانے لگے سوزوکی نے بھی موٹر سائیکل کی قیمت میں دس سے سولہ ہزار روپے تک اضافہ کر دیا سوزوکی جی ڈی وان ٹین دو لاکھ انتیس ہزار روپے کی ہو گئی سوزوکی جی ایس کی قیمت دو لاکھ اکاون ہزار روپے تک جا پہنچے ٹیکسوں میں بیجا اضافہ نامنظور پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹرز کی دوسرے روز بھی پہیا جام ہڑتار لاہار میں نیازی اڈا لاری اڈا جناب اس اڈا بند پنجاب انٹر سٹی بس اونرز نے بھی گاڑیاں بند کر دی لاکھوں مسافروں کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں مشکلہ سندھ کے بارش متاثرین میں دس دس لاکھ روپے کے چیک تقسیم وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نے کہا کہ صوبے میں بارش سے اٹھارہ ہزار گھر اور فصلیں دباہ ہوئیں سلاب متاثرین کی مدد کرتے رہیں گے شہری رحمان کا صوبائی حکومتوں پر سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کردار ادا کرنے پر زور مونسون کا چاہ تھا سپل پنجاب کے کئی شہروں میں بارش لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے محکمہ موسمیات کی ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کا سنسلہ پندرہ اگز تک وقفے وقفے سے جاری رہنے کی پیش گئی بلوچستان اور خیبر پختونپوا میں بھی بادل کھل کر برسیں گے کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کا امکان وزیر اللہ پنجاب شہدری پرویز اللہی کی زیر صدارت اتحاد بینو مسلمین کمیٹی کا اہم اجلاس تمام مقاتب فکر کے علماء کرام مشایخ اعظام اور علمی و دینی شخصیات کی شرکت اجلاس میں ہلیکاپٹر حادثے کے شہدہ کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی سلاب اور بارشوں سے جانبھا کفرات کے احصال سواب کے لیے فاتحہ فانی پی ٹی آئی سربراہ عمران خان کی درگاہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ پر حاضری عمران خان کے ہمراہ شہباز گل بھی موجود تھے پولس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے عمران زائرین کے لیے بڑی خوشخبری زائرین کو حجر اسفت کا بوسہ لینے کی اجازت مل گئی ملتظم پر دعائیں خانہ کعبہ کے گرد کرونا کے لیے عارضی حفاظتی رکاوٹوں کو بھی ہٹا دیا گیا زائرین حتیم میں نوافل بھی ادا کر سکیں گے وزیراعظم نے آشورہ پر دو چھٹیوں کی منظوری دے دی کابینا ڈیویجن نے نو اور دس محرم کو عام تاتیل کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا آٹھ ہر نو اگس کو تاتیل ہوگی